بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاٹر حسن آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے بہت زبردست ٹاپک پہ ہے وہ شیئر سے ابتدا کرتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے نیند رات بھر کیوں نہیں آتی تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نیند کا نانا نیند کا نانا کیوں ہوتا ہے کیا وجوات ہیں آج اس موضوع پر ہم نے آپ کے لئے ایک سپیشل سی ویڈیو بنائی ہے او نظرات کے لئے جو اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی وجوات کیا ہیں کہ رات کو نیند کیوں نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق اکثر کسی نہ کسی بیماری سے ہوتا ہے جب کئی روز تک نیند نہ آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں خرابی واقع ہو جاتی ہے اور اس سے آگے کئی بیماریاں لہاک ہو جاتی ہیں تو اس کے اسباب امراض کیا ہے کہ اس کے اسباب امراض مختلف ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ بعض اوقات شدد کا جب بخار ہوتا ہے تب بھی نیند نہیں آتی ہے آپ کو بدعزمی قبض کہہ رنج و فکر ہے بہت زیادہ ٹینشن ہے تب بھی یہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور جو لوگ سپیشلی بہت زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی نیند نہیں آتی ہے جگر میں فطور ہو جائے اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ دلی جوش یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سباب ہے جس سے نیند نہیں آتی ہے بعض بہت زیادہ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کو بھی نیند نہیں آتی ہے اس کے علاوہ دل کی خرابی یہ بھی ایک بہت سباب ہو سکتی ہے یرکان کمی خون اور جوڑوں کا در اور خون میں بہت زیادہ جوش کا ہونا یہ جو جوش ہے یہ اس نے سارے کام خراب کی ہوئی ہیں اسی وجہ سے عمومت بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم نے اس کا علاج کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو اصل بیماری ہے صاحب سے ہم نے میڈیسن دیکھنی ہے تو کچھ میڈیسن آپ کو میں صرف شارٹ سی بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کب اور کس طرح استعمال کرنی ہے اگر ایسا ہو کہ رات آدھی رات کے بعد بلکل نیند نہ آئے سخت فکر و تردد ہو اور کمیہ جوش کمیہ خون ہو اور جوش بہت زیادہ ہو تو جو ہم نے دوائی میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دوائی بچوں اور بڑوں میں بہت زیادہ مفید ہے وہ ہے ایکو نائٹ ہے اس کے علاوہ اگر جب نیند کی خواہش ہو اور نیند نہ آئے ایک بہت اہم وجہ ہے یہ یعنی نیند کی خواہش ہونے کے باوجود بھی اگر نیند نہ آئے شام کے وقت نیند محسوس ہو لیکن بالکل ہی نیند نہ آئے کوئی غم آپ بچینی اور جھوٹا اور ڈرانا خیال خواب دل میں موجود ہو تو جو ہم نے میڈیسن استعمال کرانی ہے وہ ہے بیلہ ڈونا اگر دل میں کسی قسم کا آپ کے فکر ہے کوئی امر کا خیال ہے ایسی بات دل میں رچ بس گئی ہے جو دل سے نیند کر رہی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو ہم نے جو میڈیسن استعمال کرانی ہے وہ ہے کافیہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی اس کے علاوہ جب کوئی بھی علامات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کی کیا علامات ہیں کوئی دوائی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو صرف ایک میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہے پیسی فلورا اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ وینس ٹیوہ کے آدھے گلاس پانی نیم گرم میں پندرہ کتر ملا کے ڈالیں گے اس سے بھی نیند آ جائے گی تو یہ چاند میڈیسن تھی لیکن سب سے جو اہم چیزیں وہ ہیں کچھ ایسی ادایات جن پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی میڈیسن لینے کی برکر ضرور نہیں پڑے گی اگلے دن بھی ایک دوست نے مجھے اسی طرح کال کر کے بتایا گیا ہمیں صرف آپ کی ضروری ادایات پر عمل کیا جسے ہمیں انشاءاللہ تنہا فائدہ ہوا کہ ہمیں دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے تو کرنا کیا ہمیں کون سی ضروری ایسی ادایات ہیں جن پر عمل کرنا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شام کے وقت ہم نے غسل کرنا ہے جو مریض اس مرض میں مقتلاع ہے یہ ایک بھی بڑی چیز ہے مسئلہ تولیہ آپ گلہ کر لیں اسے آپ پورے جسم صاف کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ رات گزنے وقت آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے اور سونے سے پہلے آپ نے دل کو بہت زیادہ مطمئن رکھنا ہے ہم نے سبوٹنا ہے یہ ایک پلان کر کے اس طرح سویں گے تو دل میں آپ یہ عمر خیالات لائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ ہوگا مناسب آپ نے ورزش بھی کرنی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے بعض لوگ بلکل ورزش نہیں کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ ان کی صحت پر اثرات پر دیتے ہیں جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ تقیق بغیر سویں یہ بھی ایک اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اگر طبیعت میں کسی غیر معمولی وجہ سے جوش ہے تو اس جوش کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے شام کو ہم نے چاہیے یا کعوہ کے بلکل استعمال نہیں کرنا ہے اور جس کمرے میں ہم نے سونا ہے اس میں شور و غل بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھی قصے کہانیاں سننا ہے یا پڑھنا ہے یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اس سے آپ کو آپ کی دل دماغ پر ایک بہت ہی زبردست اثر پڑتا ہے جس سے آپ کو انشاءاللہ نید آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرتے ہیں کہ روغن بادام یا خشخاص کا تیل اس کو بھی آپ سر پر ملیں گے تو اس سے بھی آپ کو نید آ جائے گی اس کے علاوہ ایک بات ہمیشہ یاد رہے ہیں کہ نید لانے کے لیے عموماً ایلوپیتھک میڈیسن یوز کرائی جاتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے افیون بانگ کلورل شراب وغیرہ کا استعمال ہم نے بالکل نہیں کرنا ہے اور بعض وقت احس ہوتا ہے کہ بعض ایمیپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ شدید بیمار کیس میں جس سے فیدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے ایک تو ایلوپیتھک میڈیسن کی افادیت کام ہو جاتی ہے دوسرا مریض کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو یہ بلکل ہم نے نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اصل جو ہم نے سبب ہے وہ دریافت کرنا ہے اس کے مطابق ہم نے میڈیسن دینی ہے انشاءاللہ جب یہ اصل سبب دور ہو جائے گا بیماری اصل بیماری دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ نید آ جائے گی تو یہ شار سی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ نید کیوں نہیں آتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی بھی مسئلہ کے صورت میں آپ میرے وارسپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں Thank you